بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایڈوبی ایلسٹریٹر کا ایک ایڈوانس کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کورس میں میں بگنرز لیول سے سٹارٹ کروں گا بہت زیادہ ڈیپتھ میں میں بھی میں اس طرح سے سمجھانا سکوں جس طرح بلکل بگنرز کو سمجھائے تھوڑا سا ایڈوانس ہمارا طریقہ ہوگا فاسٹ ہوگا اور اس کے اندر ہم اس کورس کے اندر پروجیکٹ بھی کریں گے اور بیسکلی اس کا جو فقس ہے وہ گیم آرٹس پہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہم ایلسٹریٹر کی باقی گرافک ڈیزائن کے حوالے سے اور ویب یو آئے یا موپائل یو آئے وغیرہ وہ بھی ہم سیکھیں گے اس کورس میں تقریبا ہم ہر چیز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ ہمارے ڈیزائن سے متعلقہ ہے ایلسٹریٹر جو ہے یہ ایک بہت ہی ضبط دست سافٹ ویئر ہے اور اس کو آپ اسینشیل ڈیزائن ٹول کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں موبائل ایپس ڈیولپر ہیں یا ویب ڈیزائنر ہیں یا گیم آرٹ ڈیزائن کرنا آپ نے تو سب کاموں کے لیے تقریباً ایلسٹریٹر جو ہے وہ 99% یوز ہوتا ہے اور بہت ہی اچھے گرافکس وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں لوگو ڈیزائن سے لے کے پینفلیکسز اور براؤشز اور اس کے علاوہ ای فلیز اور شرٹ ڈیزائنز ایوریٹھنگ کے جتنے بھی گرافکس ہیں وہ آپ جو ایلسٹریٹر کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں تو میں جو ورین جوز کرنے جا رہا ہوں وہ ہے 2017 اور اس کو آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں get into pc.com ویب سائٹ سے اور اس کا how to ڈاؤنڈوڈ یہ بھی دیکھ لیں اور اس کو آپ انسٹال کر رہیں گے جب آپ انسٹال کر چکتے ہیں تو آپ کے پاس فولڈرز آئیں گے اور اس میں پورٹیبل ورین میں اس کو میں نے اوپن کر لیا اور جب یہ اوپن ہوتا ہے تو آپ کے پاس سافٹ ویئر کچھ اس طرح سے آپ کی انیشل سکرین ہے تو ایلسٹریٹر جو ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم اوور ویو دیتے ہیں دیکھتے ہیں اس سافٹ ویئر کا اور پھر نیکس ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو جب بھی آپ فرس ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم سٹارٹ نیو کریئٹ کر سکتے ہیں اور ہم اپاس دیفرنٹ قسم کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاکومنٹ ٹائپس ہیں جس کے اندر موبائل بھی ہے اور موبائل کی سکرینز سائزز ہیں دیفرنٹ پکسلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس ڈیوائس کے لیے بھی آپ نے گرافکس بنانے ہیں اس سائز میں آپ چھوز کر سکتے ہیں اسی طرح ویب کے گرافکس بھی ہیں پرنٹ کی بھی ڈیفرنٹ سائزز ہیں فلم اینڈ ویڈیو کے لیے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہیں اور آپ کسٹم ویٹھ اور ہائٹ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں سے کسٹم یونٹس بھی چھوز کر سکتے ہیں انچز پوائنٹس انچز میلی میٹرز سینٹی میٹرز ایٹسٹرا تو ہم پکسلز کو ہی یوز کرتے ہیں اور نیچے جب آتے ہیں آپ یہاں پہ تو آر جی بی موڈ ہے دو طرح کے موڈز ہیں اس کے اندر سی ایم وائ کے سیان میرون جیلو اینڈ کی فار گری اور آر جی بی جو ہوتا ہے ریڈ گرین بلو سٹینڈر سائز یہ کلرز ہیں اور ہر جگہ پہ یوز ہوتے ہیں تو ہم اس سیٹن کو ایسی رکھیں گے یہ جو ہے یہ مارجن کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ جو ڈاکومنٹ ہمارا بنتا ہے مین اور اس کو اگر آپ مارجن دینا جاتے ہیں چاروں سائیڈوں سے تو اس کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ابھی ہم فیلہار اس کو زیرو ہی رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں مارجن نہیں چاہیے اور کریٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ آ چکا ہے جو کہ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی ویب کے لیے شاید سیلیکٹ کیا تھا تو اس کے مطابق یہ پکسلز لکھے ہوئے آ رہے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویلو ایٹی انٹو سیون پوینٹی کا ایک کینویس ہمارے پاس اوپن ہو گیا تو آپ نے جب بھی نیو ڈاکومنٹ بنانا ہوتا ہے تو فائل پہ جائیں گے نیو اور آپ کے پاس یہاں پہ ہم اے فور سائیز میں سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ہم اے فور سائیز کو سیلیکٹ کر کے ڈبل کلک کریں گے تو اب یہ ہمارے پاس اس کی لیئیو جہاں پہ اپیر ہوگی ایلیسٹریٹر پی تقریباً آپ کے فوٹو شاپ کی طرح ہی ہے ٹاپ پہ مین مینیو ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ ٹول بار ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس پینلز ہیں یہ پینلز اکثر جو ہوتے ہیں اسی طرح سے رہتے ہیں اگر آپ ان پینلز کو ایکسٹینڈ کر دیں یہاں سے ایکسپینڈ کر دیں تو یہاں پہ آپ کو پراپرٹیز نظر آتی ہیں جو کہ کافی ہینڈی ہیں اور اگر آپ یوں رکھنا چاہتے ہیں تو دائرس گوڈ اگر آپ اس کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو دائرس یور چوائس اس کے بعد یہ ہمارا مین کینویس ہے یہاں پہ ہم اپنی چیزیں جو ہیں وہ دعا کریں گے اور یہ پراپرٹی بار ہے جو ٹاپ پہ یہاں پہ آپ کا نظر آ رہی ہے تو جب بھی ہم کوئی بھی آبجیکٹ بناتے ہیں فرکجمپل یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ کو چوز کیا اور یہاں پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں اور ان پراپرٹیز کو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں نیو جو ورینز ہیں اس کے اندر پراپرٹیز آپ کی یہاں بھی آ رہیں گی اور یہاں سے بھی آپ ان کو جو ہے وہ سٹ کر سکتے ہیں کئی دفعہ آپ کے ڈیفرنٹ پینلز آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آتے جو کہ آپ نے چاہیے اتنے آپ کو تو آپ ونڈو پہ جا کے یہاں سے کسی بھی پینل کو جو ہے وہ لا سکتے ہیں پرشز کا پینل ہے تو اس کو لے آئیں مثلا آپ کو چاہیے کوئی اور پینل لیئرز کا تو لیئرز آ جائیں گی اور پھر ان پینلز کو آپ ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں انہیں ڈرائیڈ راپ بھی ہم کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ چاہیے ہوں ہم اپنی مرضی سے ان پینلز کو رکھی جاکتے ہیں اور کلوز بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ کنٹرول ہے اور اگر ہم اس کو ہائیڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ کی جو پراپرٹی بار ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گی اکثر یہ ڈیفارٹ اسینشلز میں ہائیڈ ہوتی ہے تو آپ اس کو ضرور چیک کر لیا کریں یہ کافی ہینڈی ہے اور آپ کو کافی سہولت ہو جاتی ہے یہاں سے اس کے بعد کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر یوزر جو ہے وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ لی آؤٹ اس کو چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی لی آؤٹ جب آپ فرزیمپل بناتے ہیں لٹس پوز کہ اس کو آپ جو ہیں یہاں پہ آپ چاہتے ہیں اور یہاں پہ چاہنے بعد آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہاں پہ ہی ایڈیسٹ رہے تو آپ یہاں سے ایک نئی ورک سپیس بنا سکتے ہیں اور اس ورک سپیس کو نیا نام دے سکتے ہیں مثلا ہم کہہ دیتے ہیں کسٹم ورک سپیس اور پھر جب اکی کریں گے تو یہ اب کسٹم ورک سپیس سیلیکٹڈ ہے اور جب بھی آپ نیکسٹ کسی بھی اور اس میں جانا چاہیں گے سٹیٹ میں تو آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں اور اس سٹیٹ کا لی آؤٹ اس سٹیٹ کے مطابق آ جائے گا تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسنشیلز کے اندر ہی چونکہ ہم نے چینجز کرتی تھی تو اسنشیلز کا لی آؤٹ ہی اس نے چینج کر دیا ہم نے دوبارہ سے یہاں پہ ٹول بار کو ایڈزیسٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے اس کو جب آپ سیو کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے فائل سیو اور یا پھر آپ سیو ایز اور یہاں پہ آپ کے پاس تین چار آپشنز ہیں پی ڈی ایف میں بھی آپ سیو کر سکتے ہیں ایلسٹریٹر ای پی ایس ایس وی جی ایس وی جی زی تو ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں آلسو آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ آپ کر سکتے ہیں سیو فور ویب اگر آپ کو گف ایمیجز وغیرہ چاہیے انیمیشنز آپ بناتے ہیں گف تو اس کے لیے ہم ایکسپورٹ فور ویب یوز کریں گے اسی طرح سے اگر آپ کو ایکسپورٹ ایز کر سکتے ہیں اور یہاں سے اپنے ڈاکومنٹ کو سیو کر سکتے ہیں تو ہوفولی یہ اوور ویو جو ہے آپ کو انڈسٹینڈ کرنے میں مدد ملی ہوگی اس کا بیسک لے آؤٹ ایک اور چیز جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم الیسٹریٹر کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے لے آؤٹ کا ایک آپشن ہے اور دو تین قسم کی لے آؤٹ ہم ہمارے پاس چائیسز ہوتی ہیں تو ہم ان لے آؤٹ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی پریفرنسز کو ڈاکومنٹ سیٹ اپ کو اگر ہم یہاں سے جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ پاس آرٹ بورڈز ہوتی ہیں اس کو ہم آرٹ بورڈ بولتے ہیں یہ جو ہمارے کینویس ہے تو اگر ہم ایڈٹ کریں آرٹ بورڈ کو تو ہم آرٹ بورڈ کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم میں ایڈٹر کے اندر تو اس کی اگر ایڈٹ اور ایڈٹ ہمیں کام یا زیادہ چاہیے تو ہم ایسے کر کے انٹر کریں گے اور یہ آرٹ بورڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور پھر ہم اس نئے آرٹ بورڈ پہ کام کر سکتے ہیں تو ہاپولی اس میں آپ کو بیسک آئیڈیا ملا ہوگا نیکس ویڈیو سے ہم پراپر کوئی چیز بناتے ہیں اور سیکھتے ہیں بیسک ٹولز ایڈٹر کے